مرشک نیوز اخراجات سے تجاوز کیا گیا بلکہ یہ اضافہ حیران کن حد تک بڑھ گیا ایم ڈی بیت المال آن عباس بپی کا ایم نیو نواب زادہ شازین بکٹی کے ہمراہ اپنے آبائی شہر دیرہ بکٹی آمد مزدور اور مستحق افراد میں ویل چیئرز اور امدادی رکوم کے چیک تقسیم کیے بلوچستان میں کرونا کے ٹیسٹ کی تعداد میں مسلسل کمی چار ماہ کے دوران ٹیسٹ کی تعداد بمشکل باون ہزار تک جا پہنچی ہے اید الازحا کی تیاریاں شروع ملک بھر میں مویشی مندیاں سچ گئی کرونا سے جانوروں کی خریداری بھی متاثر مویشی مندیوں میں خریداروں کا رش کم اردو کے ممتاز شائر سیف الدین سیف بیس مارچ انیس سو بائیس کو امرت سر کے عدی گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم امرت سر سے حاصل کی ان کے شائری کی تصانیف میں خمے کاکون کفے گلفروش اور دور دراز شامل ہیں وہ بارہ جولائی انیس سو ترانوے کو اپنے مددہوں کو افسردہ چھوڑ کر اس دنیا سے کوچھ کر گئے تھے جانے تو بے رخی سے کیا کہہ گے میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا غیر سنجید کی اور گفلت کی وجہ سے کرونا ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے پیارے میں حفوظ رہیں محکمہ اطلاق حکومت بلوچستان وزیرالہ بلوچستان سیکٹری ایٹ کے اخراجات میں کزشتہ مالی سال کے دوران بے تہاشا اضافہ بلوچستان کی پاسماندگی کے حوارے سے تقاضہ یہ تھا کہ سال کے لیے مختص بجٹ سے کم خرچ کیا جانا تھا مگر نہ صرف اخراجات سے تجاوز کیا گیا بلکہ یہ اضافہ حیران کن درجے تک زیادہ ہے بجٹ دستاویزات کے مطابق کزشتہ مالی سال میں وزیرالہ سیکٹری ایٹ کے لیے اٹھتر کروڑ دس لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے نہ صرف یہ خطیر رقم خرچ ہوئی بلکہ ایک عرب اٹھارہ کروڑ روپے کے اخراجات بھی ہوئے جو کہ پہلے سے مختص شدہ رقم کے مقابلے میں چالیس کروڑ روپے زیادہ تھے کیونکہ وزیرالہ سیکٹری ایٹ میں زیادہ اخراجات کا جواز نہیں یہی وجہ ہے کہ روہ مالی سال کے لیے وزیرالہ سیکٹری ایٹ میں انتر ارب چیاسی لاکھ مختص کیے گئے ہیں ایمڈی بیت المال آن عباس بپی کا ایمین نیو نوابزادہ شازین بکٹی کے ہمراہ اپنے آبائی شہر دیرہ بکٹی آمد مزدور اور مستحق افراد میں ویلچئرز اور امدادی رکوم کے چیک تقسیم کیے بیت المال میڈیکل ٹیم نے بارودی سرنگ دھماکوں کے معذور افراد کا معاینہ کیا اور ملک کے ماہر طبی ماہرین سے ان کے علاج اور معالجہ کرانے کا اعلام کیا اس موقع پر ایمڈی بیت المال آن عباس بپی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے لوگ محب و وطن ہیں امن و امان کی بہالی سے ترقیہ خوشحالی آئے گی وزیرعظم پاکستان کی خصوصی وین کے مطابق بلوچستان کے دور آفتادہ علاقوں میں لاچار افراد کی مدد ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے درہ بکٹی کے دور دراز آفتادہ علاقوں میں مستحق افراد کی مدد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ بیبس اور لاچار افراد تک حکومتی اقدامات کے سمرات پہنچائے جا سکے اس موقع پر رکنے قومی اسمبلی نوابزادہ شازین بکٹی کا کہنا تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی بجلی، سڑک، پانی اور صحیح کی سہولیات کے فراہمی کے لیے خصوصی پیکجز کا اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام محبو وطن ہیں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی سے پاکستان میں ترقی کے مزید وسائل پیدا ہوں گے بلوچستان میں کرونا کے ٹیسٹ کی تعداد میں مسلسل کمی چار ماہ کے دوران ٹیسٹ کی تعداد بمشکل باون ہزار تک جا پہنٹی ہے بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے میں روزانہ پندرہ سو ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے لیکن اب تک جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ بلوچستان کی مجموعی آبادی کا ایک فیصد بھی نہیں بلکہ صفر اشارہ بیالیس فیصد ہیں بلوچستان میں اب تک جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں تین تیس ازلہ میں سے کوئجہ سمیت دس ازلہ میں کیے گئے ہیں محکمہ سہت کی رپورٹ کے مطابق باقی ازلہ میں ان کی تعداد کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے عید الازحا کی تیاریاں شروع ملک بھر میں مویشی مندیاں سچ گئی پرونہ سے جانوروں کی خریداری بھی متاثر مویشی مندیوں میں خریداروں کا رش کم مختلف رنگ اور نسل کے جانور خریداروں کے منتظر ہر بار کی طرح اس بار بھی جانور مہنگا ہونے کا واویلہ خریداروں اور وپاروں میں بحثوں مباحثہ اور تقرار شہری سستے جانوروں کی خریداری کے لیے عید قریب آنے کا انتظار کرنے لگے بچے قربانی کے لیے جانور جلد خریدنے کی زد کرنے لگے پرونہ نے جہاں باقی سرگرمیوں کو متاثر کیا وہیں مویشی مندیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں اردو کے ممتاز شاعر سیف الدین سیف 20 مارچ 1922 کو امرت سر کے عدی گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم امرت سر سے حاصل کی قیام پاکستان کے بعد لاہور میں فلمی دنیا سے وابستہ ہوئے سیف الدین سیف کو شروعی سے شاعری سے لگاؤ تھا کالج کے زمانے سے ہی بہت سی اندہ غزلیں کہیں تاہم زیادہ شہرت 1953 میں فلم غلام اور محبوبہ کے لیے گیت لکھنے سے ملی سیف الدین سیف فلم انڈسٹری میں مصروفیت کے باوجود اپی سرگرمیوں سے وابستہ تھے نظمی اور غزلیں بھی کہیں ان کی شاعری کی تصانیف میں خمے کاکون کفے گلفروش اور دور دراز شامل ہیں وہ 12 جولائی 1993 کو اپنے مددہوں کو افسردہ چھوڑ کر اس دنیا سے کوچھ کر گئے تھے نیو سٹوڈیو سے فلم وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویبسائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی